اور آئیے سیدھے اس وقت ہم آپ کو ایک بڑی خبر کی طرف لیے چلتے ہیں سماجوادی پارٹی میں گھماسان لگا تار چل رہا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے شفبال کے ستیفے سے جو سنگٹ گہر آیا تھا اس میں پورک منتری گایتری پرجا پتی ملے ہیں شفبال یادف سے تو کیا اب سماجوادی پارٹی ٹیوٹ کی طرف جا رہی ہے حالانکہ کوئی بھی بغاوتی ستیور یا سر شفبال یادف کی ابھی تک دکھائی نہیں دیئے ہیں لیکن وہ گھایتری پرجا پتی جنہیں منتری گھنٹل سے نکال دیا گیا تھا وہ شفبال یادف کے ساتھ اس وقت ملے ہیں تو شفبال یادف کو لے کر اب لگا تار سماجوادی پارٹی میں پریشانی کا دور چلتا جا رہا ہے ملائم سنگھ یادف پریشان ہے کیونکہ شفبال یادف نے کھل ملائم سنگھ یادف اور اکھیلش یادف سے ملاقات کے بعد سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا تھا نصر انہوں نے انہوں نے سماجوادی تردیش ادیکش کے پس استیفہ دیا تھا باقی منتری پت سے بھی انہوں نے استیفہ دے دیا تھا ان کی پتنی اور بیٹے نے بھی تمام پت چھوڑ دیا تھے لیکن شفبال کے گھر کے بعد رات سے ہی ان کے سمرتنوں کا جوابلا لگا ہوا تھا کئی سمرتن روتے ہوئے نظر آئے گئے تھے شفبال کے سمرتن میں انہوں نے نعرے لگائے تھے اور اب خطرہ سماجوادی پارٹی میں ٹوٹ کا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح سے شفبال یادف نے سبھی پتوں سے استیفہ دیا ہے نعراز کی کے بعد دیکھیں سنیے وہاں کی ہم آپ کو بات سنوائے ہیں ہم سب لوگ نیتا جی کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ ہر پرسطے میں نیتا جی کے ساتھ ہیں اور نیتا جی کا ہمارے لیے آبیس ہے اور آن سب لوگ پارٹی کا بہلے گا پارٹی کا رہا ہے وہیں نیتا جی آئیں گے نیتا جی سے اپنی بات رجنا ہم سب لوگ نیتا جی کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ نیتا جی کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ پارٹی کو کمدون نہیں ہونے دیں گے اور پرسطے میں ہم نیتا جی کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ پارٹی کو بھار کرو اور نیتا جی کا سکتے پر ہمارے لیے آبیس ہے اور سب لوگ نیتا جی کے ساتھ ہیں اپنی بات اپنی ساتھی میں مجلوش کرنا ہے باتی کارالے پر جائیے اور نیتا جی کے ساتھ ہیں اور نیتا جی کے ساتھ ہیں اپنے گھر کے باہر موجود سمرتگوں کو سمبودت کیا ہے شیفبال یادف نے کہا ہے ہم سب نیتا جی کے ساتھ ہیں نیتا جی کا آدیش یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے سندیش یہ ہمارے لیے آدیش ہے آئیے سیدھے ہماری سب وعداتہ بالکرشن کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں جو اس وقت وہی پر جہاں شیفبال یادف کے گھر کے باہر موجود ہیں بالکرشن حصے کیا سمجھیں ایک طرف شیفبال سبی بدوں سے استیفہ دے دیتے ہیں اپنی ناراضگی کھل کر ظاہر کر دیتے ہیں اگلیش سے صرف پندرہ منٹ میں نکل کر آ جاتے ہیں وہاں بھی پریشان ہو کر آتے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نیتا جی کے ساتھ ہیں کیا چل رہا ہے یہ بالکرشن صحیح سندیش بلکل صاف ہے شیفبال یادف نے جو معاملہ ہے اس کو ختم کرنے کا راستہ بند نہیں کیا ہے آج جو انہوں نے نکل گر کہا اور یہ سرے سے کہا اس کا مطلب وہ صاف ہے کہ وہ اس بات تو سپشٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ناراضگی ملائم سن یادف سے نہیں ہے ان کی ناراضگی اکلیش یادف سے ہے اور وہ انہوں نے سماجوادی پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ وہ نیتا جی کے ساتھ ہیں یعنی وہ اس بات کا دباب بنا رہے ہیں اپنے سماجوادوں پہ اور ملائم سن یادف سے بھی کہ وہ بھگاوت کا راستہ انہوں نے نہیں چنا ہے وہ کوئی بھگاوت کا دگل نہیں پھونک رہے ہیں لیکن ان کی ناراضگی اس بات سے ہے یہ جو پرشتی ہے جسے ان کا اپمان ہوا ہے جس طرح سے انہوں نے منتری پر چینے گئے ہیں اس کے لیے نیتا اس کے لیے ملائم سن یادف کو توس قدم نہیں اٹھا رہے ہیں شیفبال کچھ بول رہے ہیں بلگریش ہمیں روکنا ہوگا آپ کو ہمارے دیئے آدیس ہے اور آپ سب لوگ آپ سب لوگ پاچی کرے لے گا پاچی کرے لے وہیں نیتا جی آئیں گے نیتا جی سے ہمیں آنے دینا نیتا جی کے ساتھ ہیں ہمیں ہونے دیں گے اور اور کہ اپنی پارٹی میں مطور کرنا ہے بارٹی کارالے پہ جائے ہمیں نیتا جی کے ساتھ ہیں اور نیتا جی کے سامنے اپنی بات تو رکھنا ہے اپنے گھر کے باہر سمرتقوں کو انہوں نے سبودت کیا ہے ایک بار پھر سے ملائم سنگھ یادو کے ساتھ رہنے کو کہا ہے ہم سب نیتا جی کے ساتھ ہیں ہمیں نیتا جی کے ساتھ رہنا ہے یہ بات لگاتار شیف پال یادو کہہ رہے ہیں بالکرشن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بالکرشن کیا ناراضگی صرف اس بہاری وقتی کو لے کر ہے اکھیلیش اور شیف پال میں کیونکہ اکھیلیش آروپ لگا رہے ہیں جس طرح سے سوکروں سے خبر آ رہی ہے کہ اس بہاری وقتی نے سرگار کو توڑنے کی سرگار کے خلاف سازش کی ہے اور شیف پال کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت دیجئے کیا یہی معاملہ ہے اور یہ سلٹ سکتا ہے یا بات کچھ اور بھی ہے بالکرشن دیکھ یہ شیف پال یادو اور اکھیلیش یادو کے بیچ چھیچتان پرانی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کئی بار کئی الگرد معاملوں کو لے کر ہو ہو ہوئی ہے لیکن اس وقت جو یہ معاملہ پورا پرسپینیٹ ہوا ہے اسی حالت جو آئی ہے پارٹی میں ٹھوٹ کے کٹار پر پارٹی پہنچی ہے اس کے پیچھے صاف طور پر جس بہاری وقتی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہاری وقتی ہیں اور اس بات کو لے کر کے اکھیلیش آدم نے شکایت کی تھی شیف پال یادو سے کہا تھا بہاری وقتی کا ایجنڈا وہ چلا رہے ہیں پارٹی کے بیدھر جس کو وہ بستر پرداشت نہیں کریں گے اور کس وقت جو اس کٹی آئی ہے اس میں ضرور بہاری وقتی کا روح ہے لیکن شیف پال یادو میں ابھی آپ نے سنا جس طرح سے باتیں کہیں تو انہوں نے راستہ بند نہیں کیا ہے وہ اپنے آرازمی ضرور دکھا رہے ہیں بھالا بھالا آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رک جائیے بنے رہے ہیں ہمیں یہاں رکنا ہوگا کچھ دیر کے لیے لیکن لوٹ کر آئیں گے تو ہم اور بھی آپ سے بات چیت کریں گے اور یہ بتائیں گے اپنے درشکوں کو کہ جس باہری وقتی کو لے کر اس پریوار میں اور سماج وادی پارٹی میں یہ پوٹ اور درار کی استحتی پیدا ہوئی ہے آخر وہ کیا بات ہے کس طرح کی سازش ہے کس طرح سے اس باہری وقتی نے پارٹی میں دخل اندازی کر کے اس ستھی کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے یہ تمام مدوں پر ہم بات چیت کریں گے ہماری سب واد داتا بالکریشن سے ہوتے ہیں بسکو جی پلو میں حاضر اب بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی